کہ پاکستان میں ایک اور بڑا ریلوے حادثہ ہوا ہے سکھر میں گھوڑکی کے مقام پر دو پرینز کا ریتی سٹیشن کے قریب حادثہ کراچی سے سرگودہ جانے والی ملت ایکسپریس کی تیرہ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں لاہور سے کراچی آنے والی سرسید ایکسپریس پٹری پر پڑی ان بوگیوں سے ٹکرا گئی خوفناک تصادم میں تیز سے زائد مسافر جانباق جبکہ درجنوں کی ہلاکت کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا ہے بی سیو مسافر اب بھی دونوں ٹرینوں کے ملبے میں پھسے ہوئے ہیں بجانے والے مسافر اور مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت مسافروں کو باہر نکال رہے ہیں امدادی ٹیمیں دیر سے پہنچیں ڈی سی گھوٹکی کے مطابق بھاری مشینری موجود نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاک آرمی کا دستہ امدادی کاروائیوں کے لیے جائے حادثہ پہنچ گیا اینڈی ایمے کے مطابق تمام قریبی اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اینی شاہدین کے مطابق حادثہ اس قدر خوفناک تھا کہ دونوں ٹرینوں کی قیبوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں افسوسنا خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں رات گئی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یقینی طور پر جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ریلوے انتظامیہ کی غفلت واضح ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں ریلوے کا کوئی موقف اب تک سامنے نہیں آیا اور بول نیوز کی جانب سے مسلسل رابطے کی کوشش کی گئی لیکن اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو پایا ہے کون اس حادثے کا ذمہ دار ہے اس بارے میں تعیون کرنا ابھی باقی ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرین کو حادثہ پیش آیا اور دوسری ٹرین کو ٹریک پر روکا نہیں گیا جبکہ پھر دوسرا حادثہ بھی پیش آیا بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہے اور رات گئے سے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شاہد آگاہ کیجئے گا اس وقت صورتحال کیا ہے امدادی کاروائیوں کے بارے میں بتائیے گا جو کافی تاقیر کا شکار ہے ہمارے میں بھی پیش آیا بھی پیش آیا ہے جو کافی پیش آیا ہے کہ اس علاقے میں کوئی راستہ نہیں ہے دشوار گوزار علاقہ تھا جس وقت تین کا ہاستہ ٹرین کو حادثہ تیم بچے کچھ منے پیش آیا اور اس وقت مردیرہ چاہے ہوا تھا بہت دیر بعد دیر بعد یہ اتنا انتظامیاں کو ملی کہ یہاں پر ٹرین کے حادثہ ہوا ہے ملے پر ایکس پیش جو کراکی میں سلکوڑا جا رہا ہی تھی وہ یہاں پر اس کی بوگیاں جہاں گیارہ بوگیاں پٹری سے اتنی اور آٹھ بوگیاں جہاں وہ داون ٹریک پر جہاں وہ تقریباً تقریباً گر گئی تھی آلتی داون ٹریک پر لاہور سے کراسی جانے والی سلسائید ایکس پرس کھین جستار کے ساتھ آٹر اس سے ٹکرا رہی اس آت سے میں چارگ اس کی بوگیاں ہیں وہ بری طرح تبا ہوئی ہیں یہ تو کافی بوگیوں کو نقصان پہنچا بوگیاں جہاں ان کو بری طرح نقصان پہنچا ہے کچھ بوگیاں نیچے گر گئی ہیں اور یہ سرسائید ایکس پرس کا انین تھا وہ پوری طرح آکے اس پر گھس گیا ہے ان بوگیوں میں جس کے باہر بوگیاں جہاں وہ پوری طرح تبا ہو برباد ہو گئی ہیں اس میں یہ مسافر تھے ان میں تیس مسافروں کی علاقت کی کنفرمیشن تو ہو گئی مجرد بوڑیز موجود ہیں یہ اطلاع ہے اور جو اندر زخمی بھی ہیں ان کو نکالنے کی کوشی ٹھیک ہے شاہد یہ بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علاقہ اس طرح کا ہے کہ امدادی کاروائیوں کے آغاز میں کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلا جو مرلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے اب جو ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے اس میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں زخمی اب بھی ان بوگیوں کے اندر دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے ضرورت ہے ہیوی مشنری وہاں پر بلائی جائے دیکھئے جو اس میں جو پھنسل ہو سکتے ہیں چونکہ بوگیاں بڑی طرح ایک دوسرے میں گھس گئیں ہیں اندھیا نصر میں گھسا ہوا ہے یہ سب ہیوی مشنری ہے اس کو ہاتھوں سے نہیں ہتایا جا سکتا اسی لیے جو ہے وہ یہاں جب پارک فوج کے دستے پہنچے ہیں رینجرز کے جوان پہنچے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو قطر ہیں ان کے جریے کچھ بھوگیاں جو اس سے کٹ کر جو ہے وہ پھنسل ہوئے لوگوں کو نکالا جا سکے رینجرز کے جوان انہیں جو زخمی پھنسل ہوئے ان کو پانی پلا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جو زخمی اس کے اندر دبے ہیں ان کو کسی طرح دے رہے ہیں کیونکہ جو زخمی ہیں اس کے اندر کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے جس ہم کا کئی حصہ دبا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ ترکے طرح اختیار کرنا پڑے گا یہاں پر فوری طور پر ہیوی مشین دی اس پر اس لئے کام نہیں کر سکتی کہ جو پھنسل ہو گئے ان کی جانوں کو قطرہ ہے اور تشوار گزار علاقہ ہے تیران علاقہ ہے ایسے میں جاہر رسکو کا آپریشن ہے وہ لیٹ ہوا ہے اور لیٹ آپریشن کی بزیاد سے کچھ مسافر جو ہیں وہ اس میں جاندھاگ ہو گئے ہیں جاہر یہ بتائے گا کہ کتنی دیر سے یہ رسکو آپریشن شروع ہوا کتنا وقت لگا اندادی داروں کو یہاں پہنچنے میں دیکھئے یہ خاص ہے کہ سکریمنٹ ایک سوہ گھنٹے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں ایک سوہ گھنٹہ تو یہ مسافر دونوں ٹرینوں کے خود ہی اپنی مدد آپ کے لہن لگے رہے یہ اپنا ساتھوں سامان نکالتے رہے خواتین اور بچوں کو نکالا جاتا رہا جو پھسے ہیں جن کو نکال سکتے تھے انہیں نکال لیا لیکن جو بلوے کے تلے فس گئے ہیں جو بڑے لوہے کی جو بھوگیاں ہیں ان کے اندر فسے گئے ہیں اور بھوگیاں جو ہیں جو بری طرح تباہ و برباد ہوئے ہیں اس کے اندر فسے میں وہ نکالنا ایک دو ہنٹے بعد بلہ انتظام لیا کہ لوگیاں پہنچے ہیں تو ان کے پاس بھی ایسے آلات نہیں تھے کہ وہ کسی بھی صورت سے ان لوگوں کو نکالنا امدادی سرگرمیوں میں تو شاہد آپ بتا رہے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہے مسافروں کی مجموعی حلاکتوں کی تعداد بھی آپ نے بتائی دیس جو زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے ان کے اہل خانہ فوری طور پر کس طرح ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کن ہسپٹلز میں زخمیوں کو بھیجا گیا ہے دیکھئے قریب ترین اسپتال یہاں پر ڈہرکی کا اسپتال ہے گھوٹکی ہے اوبالو ہے میں بھیجا گیا جاتا ہے وہاں اسپتالوں میں بھیجا گیا جاتا ہے شدید زخمی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو سکھر اسپتال کے لیے کی اطلاع تھا انسان وہ ابھی سکھر کے اسپتال تک پہنچے نہیں ہیں جو گھوٹکی ڈہرکی اوبالو کے اسپتالوں میں پہنچے ہیں ان زخمیوں کے لگائکین ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں ہاں ایمولنسوں کے ذریعے ان لوگوں کو منتقل کیا گیا اسپتال جو ان کے لائکین ہیں جو برسہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ کے ڈہرڈ باڈی ہیں وہ بھی ایمولنسوں کے ذریعے جہاں اسپتالوں تک پہنچائی گئی ہیں زیادہ ڈہرکی کے اسپتال میں ہیں زخمیوں میں بھی کچھ زخمیوں کے حالہ جو ہے وہ نازک ہے کیونکہ ہاتھ سب بہت خفراک ہوا ہے اور لوگوں بھی انجریز بہت ہیں اور کچھ مسافر جہاں چیزیں ہیں یہاں پر دشوار گزار ہو تو سمولیات کرنا ہونا بروقت کرنا پہنچنا اس کی وجہ سے جو ہے یہ کیجویلٹی بہت ہے شاہد یہ بتائیے گا کہ یہ ایک حادثہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرسر نا اہلی ہے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا اور دوسری ٹرین کو نہیں روکا گیا کہ اس ٹریک کو پہلے کلیئر ہونے دیا جائے تو پھر دوسری ٹرین وہاں سے گزرے یہ جو پہلا حادثہ ملت ایکسپریس کا پیش آیا یہ حادثہ کیسے پیش آیا دیکھیں یہ حادثہ یہ خراب اور ناپس ریلوے ٹریک کی وجہ سے پیش آیا ہے یہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ بہت ڈینڈر ہے بہت کمزور ہے اس پر پہلے بھی بہت حادثات ہو چکے ہیں اور اب بھی جو ہے اس پر حادثہ جو پیش آیا ہے وہ اسی وجہ سے پیش آیا ہے کہ یہ ٹریک کمزور سا اس پر گیارہ مسافر بھو گیاں وہ اتر گئی تھی پٹری سے یہ حادثہ اتنا بڑا نہیں ہوتا اگر ریلوے کے متعلقہ افسران اور اہل کا بھروقت کاروائی کرتے اور جو سرسید ایکسپریس جو لاہور سے کراچی کی جانے والی تھی اگر اسے روک گیا جاتا ہے ہی کسی مسافر کی ہلاکت ہوتی یہ اتنا بڑا حادثہ جو قبول ہوگا کہ مقصان ریلوے کا بھی ہوا ہے یہ نہیں ہوتا یہ صرف ریلوے افسران اور متعلقہ اہل کانوں کی غفلت ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل چکا تھا ملت ایکسپریس کی گیارہ تیرہ بھولگیاں پٹلی سے اتر گئیں آٹھ بلکل ایسی صورت میں فوری طور پر اس ریلوے ٹریک پر دوڑنے والی جو اسے قریب تھی ان کو روکا جاتا ہے اس کو روکا جانا چاہیئے تھا آٹھ کا دوڑے پاس موبائل ہے آئی ٹی کا دوڑ ہے آپ بروقت اطلاع فرام کر سکتے ہیں یہ جو ریلوے کے تمام انجن دوڑ ان میں ڈی پی ایس فٹ ہے اس کی ارسلہ پلپل کی ہیڈ پوارٹر سے لے کے پورے پانستان کے عوام کو ریلوے کی ایپ بنی ہوئی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے کس جگہ پہنچی ہوئی ہے یہ ڈی پی ایس کے ذریعے پتا جلتا ہے جب آپ کو تمام چیزوں کی انفارمیشن تھی اس کے بعد اگر آپ سرسائید ایکسپریس کو نہ روک سکیں تو پھر سیڈی سیڈی ریلوے اہم کارو شاہد یہ بھی بتائیے گا کہ یہ حادثہ تو ہو گیا کل سنڈے تھا تو ظاہر ہے کہ ریلوے کے جو عالی افسران ہیں جو حکام ہیں وہ چھٹی منا رہے ہوں گے اور رات گئے تو سب سو ہی رہے ہوتے ہیں رابطہ کیا گیا کیا جواب آیا کیونکہ نا اہلی تو سرسر سامنے آ رہی ہے کسی قسم کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ ریلوے کا کوئی افسر جواب دینے کو تیار نہیں ہے ہم نے جب سے یہ ہاتھ پا ہویا ہے بول اس وقت سے یہ لائی ہے تمام صورتحال بتا رہا ہے دکھا رہا ہے ہم نے کوشش کی ہے ایک ایک چیز کو ہم نے دکھایا ہے لیکن ہم نے جو سب سے زیادہ افسر ہویا ہے وہ یہی ہے کہ ریلوے کا کوئی افسر جواب ہے وہ آن ریکارڈ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے اپنے فرم کے افسریت کے بند ہیں یا بیزی ہیں اور اپنے آپ کو وہ اس حرثے کے معاملے میں بیزی دکھا رہے ہیں لیکن شور کے حال کسی کو نہیں بتا رہے ہیں کہ ریلیف ٹرین وہاں اتنے دھنٹوں میں کیوں نہیں پہنچتا ریلیف ٹرین کا راستہ جائے ہیں وہ اتنا طبیل کیوں ہو گیا ہے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ بیس سب پچیس میرے میں وہاں پہنچ جائے گی زلہ گوٹکی کے حدود میں داخل ہو گئی ہے لیکن وہ ابھی تک اگر اسپورٹ پر نہیں پہنچتی ہے کام شروع نہیں ہو رہا لیف کا جو ادھر ادھر بھوئی ہے پھسی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے جس کو کوئی مسافہ نہیں ان کو بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو پھر یہ آپریشن تو طبیل ہوگا اور یہ سلسل ریلوے کی غفلت ہے ان کی جو ہے اپنے معاملات سے ادم توجہ ہے توجہ ہوگر ان کی ہوتی تو یہ اتنا خوفناک حادثہ نہیں ہوتا یقینا جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ نے بروقت جو ہے وہ نشاندہ ہی نہیں گئی آپ کا صورتحال بتائیے گا کیا امرجنسی نمبر جو ہے وہ کوئی جاری کیا گیا ہے متاثرین اور لوائقین کے لیے فوری طور پر رابطہ کرنے کے لیے ریلوے کی جانب سے ابھی تک تو ریلوے شکھر رویزن کی جانب سے یہاں کوئی نمبر جاری نہیں کیا گیا اگر ریلوے ہیڈکوارٹر نے کہیں جاری کیا ہو تو اس کے بارے میں ریلوے ہیڈکوارٹر میں کسی کو اس بات کی اگر پرواہ ہوتی تو یہ ریلیف ٹرین میں وہاں پہنچ چکی ہوتی یہ تمام معاملات لیکن ابھی تک اس معاملے میں جو ہے ریلوے کی ابھی غفلت نظر آ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ اس پارٹ پر ریلوے کے مطالقہ افتران کو نہیں پہنچا سکے مطالقہ انیویت مہاں نہیں پہنچ سکے ایوی مشنڈی یا گیس کٹر یا تمام اشیاں اگر آپ وہاں نہیں پہنچا سکے تو اس سے بڑے غفلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اب بھی جو ہے اپنے بڑے حادثے کے باوجود بھی افتران سو رہے ہیں مجموعی طور پر کتنے مسافر ٹرین میں سوار تھے کچھ بتا سکتے ہیں آپ شاہدے سوالے سے دیکھئے یہ دولوں مسافر ٹرینیں ہیں اور یہ کھا جا سکتا ہے کم اسکم نو سو سے ہزار مسافر ہیں ہر ٹرین میں سفر کرتے ہیں ہر بوگی میں ایک کم اسکم اکناومی کے بھوگی میں اٹھکتا اوناسی ایستی لوگ ضرور ہوتے ہیں اور جو اس میں صورت کم مسافر ہوتے ہیں لیکن کم اسکم جو ہے دونوں ٹرینوں میں اٹھارہ سو انیس سو کے قریب مسافر ہوں گے اور کیونکہ اندینے جو ہے مسافر ٹرینیں جو ہے وہ بھری ہوئی چل رہی ہیں لوگ جو ہے اپنے ڈیوٹیوں پر پہنچ رہا ہے کراٹی سے اور دوسرا یہ کہ جو سائیانات کھنے ہیں اس کے بعد لوگ جو ہے کراٹی سے ان سیاہارتی مقامات ملک کے بالای علاقوں میں جا رہے ہیں اسی وجہ سے ٹرینوں میں جو ہے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں بہت زیادہ رش نگر آرہا ہے رش اس ٹرین میں بھی تھا یقیناً جو اپنے کیجویلٹیز میں رڑا رہی ہیں اسی لئے آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ دونوں مسافر ٹرینوں میں بہت زیادہ لوگ تھے ٹھیک ہے